ایک طاقتور شیرنی اس کے شریر پر زخموں کے نشان ایک شکاری کی زندگی جینے کے ثبوت دیتے ہیں اس وقت یہ اکیلی ہے یہ اپنی مرضی سے اپنے جھنڈ سے الگ رہ رہی ہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے یہ ایک راز چھپا رہی ہے اب راز کھلنے کا وقت آ گیا ہے دو مہینے پہلے اس نے چار سہتمند بچوں کو جنم دیا تھا اس کے بچوں میں دو بھائی ہیں اور دو بہنے ہیں اور ان سبھی میں سب سے چھوٹی ہے چنگا یہ بھلے ہی شریر سے چھوٹی ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ جوش ہے ایک شیرنی کے لیے پریوار سب سے ضروری ہوتا ہے اور وہ ابھی سے اپنی بہن سے قریبی رشتہ بنا رہی ہے اب تک تو ان کی زندگی آسان تھی لیکن اب اس چھوٹی سی عمر میں ہی اسے ایک بڑے امتحان کا سامنا کرنا ہے اس کا گھر مالا مالا ریزرو بہت وشال گریٹر کھروگا پاک کا حصہ ہے ایک سو تیس سکوئر کلومیٹر میں پھیلا یہ خوبصورت پارک یہاں کے مشہور مالا مالا شیروں کا علاقہ ہے یہ ہے چنگا کا پریوار لیکن ابھی چنگا ان سے ملی نہیں ہے آج زینہ آخرکار اپنے بچوں کو پورے جھنڈ سے ملوانے والی ہے شیر کے جھنڈ کو بچوں کو اپنانا ہوتا ہے کیونکہ شیر کے چھوٹے بچے سرکشہ اور کھانے کے لیے جھنڈ پر نربھر ہوتے ہیں یہ بچے آٹھ ہفتوں کے ہیں تو صرف ان کی ماں ان کی حفاظت کرتی ہے اگر چنگا اور اس کے بھائی بہنوں کو جھنڈ نے نہیں اپنایا تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے بچے ماں کے قریب رہتے ہیں لگتا ہے زینہ نے ایک دم صحیح وقت چنا ہے ابھی سب کھانا کھانے میں بیزی ہیں اور نئے بچوں پر کسی کا دھیان ہی نہیں گیا یہ اچھی بات ہے لیکن اگر مالا مالا کا سب سے طاقتور صدر سے بچوں کو نہ اپنائیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا یہ ہے سیزہ جھنڈ کا مکھیہ اس کا کام ہے جھنڈ کے علاقے کی حفاظت کرنا بدلے میں اسے ماداؤں کے شکار کو کھانے اور ان کے ساتھ بچے پیدا کرنے کا حق ملتا ہے زندگی میں اس کا مقصد ہے اپنے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا لیکن اگر اسے لگا کہ یہ بچے اس کے نہیں ہیں تو یہ انہیں مار ڈالے گا کسمت سے چنگا کی بو سنگھ کر سیزر اسے اپنی بچی مان لیتا ہے اور اسے آرام سے اپنا لیتا ہے بچے اپنا لیے گئے ہیں اب جا کے زینہ کی جان میں جان آئی ہے اس کے بھائی بہن شانت بیٹھے ہیں لیکن چنگا آگے بڑھتی ہے اور اپنے بڑے کزنز سے جان پیچان کرنے لگتی ہے چنگا کے نئے ساتھی بھلے ہی اس سے بڑے ہیں لیکن وہ گھبراتی نہیں ہیں ایک ایک کر کے سبھی مالا مالا شیرنیاں ان سے ملنے آتی ہیں ایک جھنڈ میں سبھی شیرنیاں ساتھ مل کر اپنے بچوں کو پالتی ہیں تو چنگا کی ماں کے ساتھ اس کی موسیاں بھی اس کا خیال رکھیں گی اور اسے کھانا دیں گی چنگا کو حفاظت کرنے والوں کی ضرورت ہے علاقے میں ایک گھس پیٹھیا آ گیا ہے ایک نیا شیر جو سیزر کی جگہ چھین کر اس جھنڈ کا مکھیا بننا چاہتا ہے سیزر کو دشمن کی بو آ جاتی ہے اگر یہ نیا شیر کامیاب ہوا تو سبھی بچوں کو مار ڈالے گا سیزر کی طرح ہی یہ بھی اپنے بچے پیدا کرنا چاہے گا اگر یہ گھس پیٹھیا مکھیا بن گیا تو یہ چنگا کے لئے خطرناک ہوگا اس کے قریب آنے سے پہلے ہی سیزر اس سے مقابلہ کرنے کے لئے نکل پڑتا ہے موسیقا میں بادی میں بادی پاise سب ہی مادائیں اور بچے جگے ہوئے ہیں لیکن ان کا ساتھی اور پتا واپس نہیں لوٹائے ایک نر سامنے سے آتے ہوئے دیکھتا ہے پر یہ ہے کون یہ سیزر ہے جیت کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے سیزر کو کئی چوٹے اور گھاؤ لگے ہیں یہ سب ایک راجہ کی زندگی کا حصہ ہے چنگا اور اس کے بھائی بہن سرکشت ہیں اس بار تو اس چھوٹی بچی کو اس کے پتا نے بچا لیا ہے لیکن ایک شیر کو کبھی بھی پھر سے مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ چھوٹی شیر میں ابھی سے ماہر شکاری بننا سیکھ رہی ہے خیل خیل میں یہ لڑائی چنگا کو ایک یودھا اور شکاری بنانا سکھائی گی اور اسی طرح سب کے ساتھ گھل مل کر یہ جھنڈ کے ساتھ بھی رشتہ بنائے گی اس کھیل میں چنگا کی پسندیدہ ساتھی ہے اس کی بہن ایک مادہ ہونے کے ناتے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسری شیرنیوں سے رشتہ بنائے اس کی ماہ اور موسی کا رشتہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں جنم سے لے کے آج تک یہ ایک دوسری کے سہارے ہی جنگل میں ٹک پائی ہے اس کی ماہ اور موسی کی طرح ہی شائع چنگا اور اس کی بہن بھی اب زندگی بھر اس جھنڈ کا حصہ رہیں گی یہ ساتھ میں شکار کریں گی اور بچے پالیں گی لیکن یہ بہت بات کی بات ہے چنگا دو مہینے کی ہے اور فیلحال یہ میٹ کھانے لائک بھی نہیں ہوئی ہے باقی بگ کیٹس کے بچوں کے مقابلے یہ سب سے دیر تک ماہ کے دودھ پر نربھر رہی گی جب یہ آٹھ مہینے کی ہوگی تب پوری طرح دودھ پینا چھوڑ دے گی اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ تب تک یہ زندہ رہ پائے گی یا نہیں شیر کے بچوں کے دودھ چھوٹنے تک کی عمر تک زندہ رہنے کے پچاس پرتیشت آسار ہوتے ہیں دودھ بنانے میں زینہ کی بہت ساری اینجی لگ جاتی ہے اسے جتنا دودھ بنانا ہے اس کے لئے اسے دگنا کھانا بھی ہوگا اسے شکار کرنا ہوگا وہ ماداؤں کے ساتھ نکلتی ہے انہیں پتا ہے کی کیا کرنا ہے کیپ بفلو یہ جانور سوخے موسم کے دوران ہمیشہ پانی کے پاس رہتے ہیں اس لئے انہیں ڈھونڈنا کافی آسان ہو جاتا ہے لیکن ان پانچ سو کلو کے جانوروں کا شکار کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے زینہ کی قسمت اچھی ہے ایک بڑھا نر جھنڈ سے دور نکل گیا ہے یہاں پر نہ آنے کے لئے آنا اس کے لئے کافی بھاری پڑ سکتا ہے سب سے آگے ہے زینہ اور اس کی بہن نے بفلو کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور جانے کا راستہ بند کر دیا ہے بڑھا بفلو جان بچا کر بھاگنے لگتا ہے لیکن سینہ اسے پیچ میں ہی تبوچ لیتی ہے بڑے جانور کا شکار کر کے اس جھنڈ کے لئے کچھ دنوں کے لئے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے لیکن گریٹر گروگر کافی وشال ہے اور شکار کی بھنک پا کر دوسرے شکاری بھی یہاں پر آ سکتے ہیں یہ ہے ایک سپوٹڈ ہائین یہ ہیں شیروں کے جانی دشمن یہ دونوں جانور اکثر ایک دوسرے کی شکار کو ہتھیانے کے لئے آپس میں لڑتے ہیں قسمت سے یہ ہائینہ اکیلی ہے یہ اپنے علاقے کی حفاظت کرنے کے لئے اس کا چکر لگا رہی ہے اور اکیلی ہی شیروں کے جھنڈ سے بڑھنے کی گلتی نہیں کرے گی لیکن ہائینہ اس کبھی پریوار سے زیادہ دور نہیں جاتے جلد ہی ان دونوں جانوروں کے جھنڈوں کا ایک دوسرے سے سامنا ہو سکتا ہے چنگا کو اپنے جھنڈ سے پہلی بار ملے پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے دوپہر میں جھنڈ کے زیادہ تر صدی سے وہی کر رہے ہیں جو شیر اس وقت کرتے ہیں وہ دن میں لگ بھگ 20 گھنٹے آرام کرتے ہیں سوتے رہتے ہیں لیکن چنچل چنگا کچھ اور ہی چاہتی ہے وہ اپنی بہنوں کے ساتھ نکل پڑتی ہے ایک ساتھ ایسے نکل پڑھنے سے ان کا رشتہ اور مضبوط ہوگا جھنڈ سے تھوڑی دور جاتے ہی ان کی سنسز کچھ محسوس کرتی ہیں جنگل میں انہیں الگ الگ شیپ اور سائیسے ہیں جس کے پڑوسی ملتے ہیں چھوٹے اور کمزور بھی اور گھومتے پھر تھے جائنٹس بھی یہاں ان بچوں اور ان کے جھنڈ کے علاوہ اور بھی پریوار رہتے ہیں ہاتھی قریب آگئے ہیں وہ کھانا تلاش رہے ہیں چنگا اپنے آپ ہی ان سے دور رہتی ہے اور یہ کافی صحیح فیصلہ ہے شیر چھوٹے ہاتھیوں کا شکار کرتے ہیں اسی لیے ہاتھی نے دشمن مان کر کچل سکتے ہیں ایک دن کے لیے اتنا رومانچ کافی ہو گیا ہے یہ بچے اپنے پریوار کے پاس اپنے سرکشت علاقے میں لوٹ جاتے ہیں چنگا کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ جھنڈ کے مکھیا اور اپنے پتا سیزر سے پیار جتانے لگتی ہے لیکن بھوک لگتے ہی وہ کھیل کوچ سب بھول جاتی ہے سینہ کو بھی بھوک لگی ہے شکار کرنا ہوگا لیکن اس بار کچھ نیا ہوگا چنگا بھی اس کے ساتھ جائے گی زینہ سوتے ہوئے جھنڈ کو جگاتی ہے ماشین کے پرزوں کی طرح یہ شاندار تال میل کے ساتھ کام کرتے ہیں چنگا بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے بچوں کو کم سے کم پچاس میٹر دور رہنا ہوگا کیونکہ بڑی شیرنیوں کو کام کرنا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ بچوں کو کوئی بھی نقصان پہنچیں سوکھے موسم میں انہیں شکار کرنے کیلئے زیادہ دور نہیں جانا پڑتا اب جو گینے چونے جھیل اور تالاب بچے ہیں ان میں سے ایک ان کے علاقے میں ہی ہے شیرنیوں کے جھنڈ کو وہاں پانی پینے کے لیے جاتے ویلڈ بیسٹ اور زیبرا کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں ایک ٹیم کی طرح ہی یہ چاروں اور پھیل کر شکار کو گھیر لیتی ہیں تین شیرنیاں ان جانوروں کی طرف بھاگتی ہیں اور انہیں خدیڑ کر اس لمبی گھاس کی طرف لے جاتی ہیں جہاں زینہ اور اس کی بہن گھات لگائے بیٹھی ہے موقع دیکھ کر حملہ کرنا ہوگا جلدبازی کی تو شکار بھاگ جائیں گے צیرن فى سے پاقitis چکار بھاگ چیرنج mount جمار چیرنگ چیرن پا مسایں گے چیرنی پھیکھیک États موسیقی زینہ کا تجربہ کام آتا ہے یہ جوان ویلڈا بیسٹ ان کا اکیلا شکار نہیں ہے ایک دن میں دو شکار بڑی بات ہے لیکن چنگا کو اب پتا چلے گا کہ شکار کرنا صرف آدھا کام ہے وہ اکیلی ہائینہ واپس لوٹ آئی ہے اور اس بار وہ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی لائی ہے ان کا پورا جھنڈ شیرنیوں کی شکار کی طرف بڑھ رہا ہے ایک شیرنی چنگا اور باقی بچوں کو یہاں سے دور لے جاتی ہے اور باقی سب جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں شیرنیاں ہائینہ سے طاقتور ہیں لیکن ہائینہ کی تعداد بہت زیادہ ہے پر شیرنیوں کے پاس ایک خاص ہتھیار ہے سیزار وہ کسی بھی ہائینہ سے دو گناہ بڑا ہے اس کے آتے ہی شیرنیوں میں ہمت آ جاتی ہے ہائینہ سے اس بار ان کا کھانا نہیں چڑھا پائیں گے ایک بار پھر سیزار نے چنگا اور اس جھنڈ کی حفاظت کی ہے آج شیروں کا دن ہے ہائینہز آخری بار مڑ کر دیکھتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے لڑنے کی ایک خاص وجہ ہے ان کے پاس بھی لڑاکوں کی ایک نئی پیڑھی ہے جو ابھی ان پر نربھر ہے شیر کے بچوں کی طرح ہی ان کے بچے بھی ابھی دودھ پی رہے ہیں بھلے ہی ہائینہز زیادہ بدنام ہے لیکن اکثر اُلٹا ہوتا ہے شیر ان کی شکار پر اپنا حق جمع لیتے ہیں شیر کے جھنڈ کی طرح ہی ان کے جھنڈ میں بھی بہت ساری مادائیں ہوتی ہیں جو مل کر بچوں کو پالنے کا کام کرتی ہیں بھاوششے میں جا کر یہ چھوٹے بچے چنگا اور اس کے جھنڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال یہ کھیل کود میں ہی خوش ہے کروگر میں آج کی صبح کا محول کل والی جنگ کے مقابلے بلکل الگ ہے ابھی تک شنگا کو صرف دور سے ہی سب کچھ دیکھنے کی اجازت تھی لیکن اب وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئی ہے مضبوط ارادوں والی جنگا نکل پڑی ہے اسے ایک شکار دیکھتا ہے جسے وہ خود دبوچنا چاہتی ہے ایک اکیلا ہڈیڑا آئی بیس اپنی ماں کی نکل کرتے ہوئے وہ شکار کو دھیان سے دیکھتی ہے لیکن بیچ میں ہی اس کی ماں اسے واپس بلا لیتی ہے اور یہ پکشی آج زندہ بچ جاتا ہے زینہ نے جنگا کو ایک بہت ضروری کام کے لیے بلایا ہے اسے ان کا اگلا شکار مل گیا ہے زمین پر رہنے والا سب سے لمبا میمل یعنی جراف یہ وہ سنہرا موقع ہے جسے زینہ اور اس کی بہنیں کھونا نہیں چاہتی ہیں جراف دوسری طرف جانے لگتے ہیں اور شیرنیا ان کا پیچھا کرنے لگتی ہیں اور چنگا بھی ان کے ساتھ ہی جا رہی ہے موسیقی 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 شیرنیا شکار کر لیتی ہے موسیقی 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 ایک اور مہینہ پیت گیا مالا مالا شیروں کے علاقے میں پچھلے چھ مہینوں سے بارش نہیں ہوئی ہے ابھی شکار کمزور ہے اسی لئے انہیں پکڑنا آسان ہے چنگا بھی طاقتور بن گئی ہے اب تک زینہ اور اس کا جھنڈ ایک ہی جگہ رہ رہے تھے اور شکار پانی کی تلاش میں خود چل کر ان کے علاقے میں ان کے قریب آج آتے تھے اس سے شیروں کو بہت فائدہ ہوا ہے لیکن آسماان سے ایک گرچ سنائی دیتی ہے جو ایک نئے دور کا اعلان کرتی ہے آخر کار بارش کا موسم آ گیا اب یہ سوکھا علاقہ بدلنے لگا ہے سوکھے پیڑ پودھے پھر سے ہرے ہو رہی ہیں موسیقی کروگر کی ندی نہروں میں پھر سے جان آنے لگی ہے ڈھےڑ ساری گھانس اور پودھے اُگ گئے ہیں جو شاکہ ہاری جیو کا پیٹ بھریں گے لیکن مالا مالا شیروں کو بارش سے فائدہ اور نقصان دونوں ہوں گے یہاں پر ہوئے بدلاو کی وجہ سے اب انہیں کہیں اور جانا ہوگا شکار اب بکھر گئے ہیں اور اب شیروں کو ان کا پیچھا کرنا ہوگا یہ چنگا کے لیے ایک نیا دور ہے لیکن گھومتے پھرتے جینے کا یہ دور جھنڈ کی ایک سدسے کے لیے بہتی گلت وقت پر آیا ہے چنگا کی موسی ٹھیک نہیں ہوئی ہے ہر ایک قدم لیتے ہوئے اسے بہت درد محسوس ہو رہا ہے لیکن زندہ رہنے کے لیے اسے آگے بڑھنا ہوگا بارش کے موسم کی وجہ سے جنگا کا ایک دور ہے گھر پوری طرح سے بدل گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ دس مہینے کی جھوٹی شیرنی اب کافی بدل چکی ہے اب یہ وہ پورانی والی چنگا نہیں ہے اس نے اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہے اب یہ جوان شیرنی کھانے میں ہمیشہ صرف اور صرف میٹھی کھاتی ہے چنگا پوری طرح سے ایک مانسہ ہری جانور بن گئی ہے بارش کے موسم میں ان کے آسپاس نئے پڑوسی رہنے آ گئے ہیں کافی کچھ بدل گیا ہے لیکن یہ جھنڈ اب بھی ساتھ رہتا ہے لگاتار بدلتے رہنے والے موسم میں بچوں کا پیٹ پالنا ایک آسان کام نہیں ہوتا ہے اور یہ اس مالا مالا جھنڈ کی اکیلی کامیابی نہیں ہے اس جھنڈ نے چنگا کی موسی کو بھی زندہ رکھا ہے وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی بہن اسے پورا سہارا دیتی ہے اور وہ جلد ہی پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی بچوں کے ساتھ اس کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا ہے شیروں کے جھنڈ جیسا رشتہ دوسری کسی بھی بگ کیچ میں نہیں دیکھا جاتا پریوار سب سے ضروری ہے اس سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے چنگا اور اس کے بھائی بہن دودھ پینا چھوڑ چکے ہیں زینہ کی محنت رنگ لے آئی ہے پچھلے دس مہینوں کے دوران چنگا کا سفر بہت رو مان چک رہا ہے اسے سب کچھ جلدی سیکھنا پڑا ایک چھوٹی بچی جو پہلی بار اپنے جھنڈ سے ملی تھی وہ بہت جلدی سیکھ گئی کہ جنگل میں کس سے دور رہنا ہے اور کس کا شکار کرنا ہے وہ اب زندگی بھر اپنے مالا مالا جھنڈ کے ساتھ ہی رہے گی چنگا نے سب ہی مشکلوں کا سامنا کر کے دودھ پینے کی عمر پار کر لی ہے اب وہ اپنی اگلی چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے جھنڈ کے ساتھ مل کر شکار کرنا اس کی بہن اس کا ساتھ دے گی اور اس کا پریوار اس کا سہارا بنے گا اور اس چنوٹی میں بلکل کامیاب ثابت ہوگی ہماری چنگا موسیقا موسیقا